نمسکار دوستوں سواگت ہیں آپ کا نیوز ٹائم میں اور آپ نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لے جو کی بلکل مفت ہے مراد آباد کی ایک لڑکی نے ساتھ فیروں سے ٹھیک پہلے دو رہے اور اس کی فیملی کو گیٹ آؤٹ کہہ کر باہر کا راستہ دکھا دیا یہی نہیں پولیس سے کمکلیم بھی کی پولیس نے دو رہے سہے تین لوگوں کے خلاف کے اس درج کر کار روائی شروع کر دی ہے ماملہ مراد آباد جلے کے ڈلی روڈز تھے پاک سکوائے ہوتل کا ہے جلے کی رہنے والی جوتی نے بتایا گھر والوں نے شادی ڈاٹ کام کے جریے میری شادی بینگلور کے رہنے والے آشیش سے تیہ کی تھی آشیش انٹیریر ڈیزائنہ ہے چودہ دسمبر کو ہوتل میں شادی کا کارکرم چل رہا تھا جمال ہو چکا تھا فیروں کی تیاری ہو رہی تھی میں اندر کمرے میں فیروں کے لیے تیار ہو رہی تھی اس بیچ ہال سے تیج تیج آواجیں آنے لگی میں نے جا کر دیکھا تو آشیش کے گھر والوں سے پاپا کی بحث ہو رہی تھی پوچھنے پر پتا چلا کہ انہوں نے پاپا سے ایک بڑی کار اور پندرہ لاکھ روپے کیش کی مانگ کی ہے میں آشیش کو کمرے میں لے گئی اور اسے سمجھایا کہ ہم دونوں پڑے لکھے ہیں جو چاہے کم آ کر خرید سکتے ہیں لیکن وہ نہیں مانا وہ بینہ دیمانٹ کے فیروں کے لیے تیار نہیں تھے میرا گصہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ میں اپنے پاپا کی بیجتی برداشت نہیں کر سکتی آخر میں میرے موں سے گیٹ آؤں نکل ہی گیا میں نے انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے خود شادی کرنے سے منع کر دیا یہی نہیں مجھولا تھانے میں آشیش اور اس کے پتا نریش سہید تین کے خلاف دہیچ مانگنے کا کیس درج کر آیا ہے چوتی کے پتا کمل سنگھ نے بتایا لڑکے والوں نے اچانک ایسی ڈیمانٹ کر دی جسے میں پورا نہیں کر سکتا تھا میں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں ماننے پر آخر میں بیٹی نے ہی شادی سے منع کر دیا اس کے اس قدر میں میں اس کے ساتھ ہوں بتا دیں جوتی نے چندگڑ کے گوفمنٹ کالٹ سے ایم ٹیک کیا ہے جس میں اسے گولڈ میڈل بھی ملا تھا